محبت کرنے والے اپنے اندر کوئی کھوٹ کیسے پال سکتے ہیں محبت ہمارے اندر اتنی جگہ ہی کہاں رہنے دیتی ہے کہ کوئی اور جذبہ پنپ سکے محبت ہمیں اندر سے بھر دیتی ہے مکمل کر دیتی ہے محبت ہمیشہ اپنے خوف سے پہلے دلوں پر ڈیرے ڈالتی ہے یہاں کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا محبت جوئے کی بازی تو نہیں کہ ہر بازی کے بعد محبت کا جواری یہ کہتا پھرے کہ چلو ایک محبت اور سہی محبت انسان میں ٹھیراؤ لے آتی ہے وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی پیچین ہو جاتا ہے محبت کسی سودا گھر کا پلڑا تو نہیں کہ دونوں جانب کے پلڑے ہمیشہ برابر ہی ہوں دوسرے کا وزن کم ہونے سے ہمارا وزن تو بڑھتا ہی ہے نا اس کے محبت نہ کرنے سے ہماری محبت پہ کیا فرق پڑتا ہے محبت کسی سلے کی توقع میں نہیں کی جاتی ہاں اگر دوسری طرف سے بھی وہی شدت موجود ہو تو سمجھیں کہ انعام دگنا ہو گیا ہے لیکن اگر دوسرے کی کم نصیبی سے وہ اس جذبے سے محروم ہے تو پھر بھی اس بات سے اپنے حصے کا انعام نہیں گوایا جا سکتا زندگی بتانے کے لیے ایک اپنے حصے کا یہ احساس یہ انعام ہی کافی ہے یاد رہے محبت کا یہ سفر ننگے پاؤں ایک جلتے اور تپتے سہرہ میں صدا کے لیے نکلے سورج تلے چلنے کا سفر ہے پاؤں کے چھالے گننے کے لیے بیٹھ جانے والے اپنی منزل کا نشان چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہم محبت کرنے والے بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں چار دن اپنے محبوب کو اپنی نظروں سے اجھل رکھ کر اور اس سے کوئی بات یا رابطہ نہ کر کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اسے بھولانے میں کامیاب ہو جائیں گے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صدیوں اجھل رہنے کے بعد بھی محبوب کی پہلی جھلک ہمیں ٹھیک اسی مقام پر دھکیل دیتی ہے جہاں سے ہم نے ترک ملاقات کی ابتداء کی ہوتی ہے سچے کے محبت سے فرار ممکن ہی نہیں شاید محبت بھی موت کا دوسرا نام ہے محبت جان لے وائے محبت جان لے وائے موسیقی